میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس کو ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ اور موڈرن گلاس کہتے ہیں میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسوں کی فراوانی دیکھی کسی دھک یا غم کا تصور بھی نہ تھا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی ہر طرح کا عیش و آرام میری زندگی میں تھا میں اپنی امی اور ابو کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی میری ہر فرمائش منٹوں میں پوری کی جاتی تھی اس لیے میں خود کو اوروں سے الگ اور بہتر سمجھتی تھی میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی میں ہر کسی کو اپنا ماں تحت اور غلام سمجھتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا تھا جس کا مجھے بے حد غرور تھا کالج میں بھی میری انہی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میری طرح امیر تھی اور کالج میں صرف ٹائم پاس کرنے جاتی تھی کیونکہ میرے لیے کالج پڑھنے کی نہیں سیر و تفریح کی جگہ تھی اور کالج کے سارے لڑکے میرے حسن اور سٹیٹس کے دیوانے تھے کالج کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی میں کسی لڑکے کو تو کیا کسی لڑکی کی بھی عزت نہ کرتی کالج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے جبکہ میری نظر میں ان حقیر اور غریب لڑکیوں کی کوئی ویلیو نہ تھی پھر ایک دن ہماری کالج میں ایک لڑکا آیا مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا میرا خیال تھا وہ بھی میرے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونٹی جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا تھا مجھے اس کی اسی عادت نے دیوانہ بنا دیا اور اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا میں نے اس سے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات کا جواب ہوں یا ہاں میں ہی دیتا میں نے اس کے بارے میں سب معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا اور اس کا نام سکندر ہے اس کا باپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک ہے سکندر کی دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں کالج کے بعد شام کو بچیوں کو ٹوشن پڑھاتا ہے اور آج کر پار ٹائم نوکری کی تلاش میں ہیں میں نے سکندر کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا میں اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی پھر میں نے ابو سے سکندر کی نوکری کی بات کی ابو نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی دوسرے ہی دن میں سکندر کو یہ خوشخبری سنانے پہنچی یہ خبر سنتے ہی سکندر بے انتہا خوش ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ اتنی بڑی کمپنی سے میرے لیے کام کی آفر لے کر آئیں گی اور میری اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل کر دیں گی اس کے بعد سکندر نے میری عزت کرنا شروع کر دی وہ مجھ سے جب بھی بات کرتا نگاہیں جھکا کر کرتا ان سب چیزوں کے بعد مجھے اپنی جیت بہت قریب دکھائی دینے لگی میں دن بہ دن سکندر کے پیار میں پاگل ہونے لگی لیکن سکندر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دھب جائے اور میرے اظہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے ایک دن جب سکندر سے ملنے میں ابو کے آفیس پہنچی تو وہ وہاں نہیں تھا منیجر نے مجھے بتایا کل سکندر صاحب کی شادی تھی اس لیے وہ چھوٹیوں پر ہیں یہ خبر میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی اور میری حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی سکندر کو حاصل کرنا اب میرا جنون بن چکا تھا میں کسی صورت سکندر کو کھونا نہیں چاہتی تھی میں اس کی محبت میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ پیچھے پلٹنا اب ناممکن تھا میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے ایک ٹھنگ بغیر بتائے میں سکندر کے گھر چلی گئی بہت پرانا گھر تھا میرا تو دم گھٹ رہا تھا سکندر نے اپنی بیوی سے ملوایا اس کا نام نسرین تھا اور وہ سکندر کی چچہ ذات گزن تھی وہ بہت عام سی لڑکی تھی میں نے اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی کہ سکندر جیسے خوبصورت انسان کی وہ بیوی کہلائے سکندر اور اس کی بیوی مجھ سے بہت مخبص سے ملے مجھے نسرین سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے لگی سکندر کے لاکھ روکنے پر بھی میں بینہ کچھ کھائے پیے سکندر کے گھر سے لوٹ آئی سارے راستے سکندر اور نسرین کے بارے میں ہی سوچتی رہی میں جتنا سوچتی اتنی ہی نفرت نسرین کے لیے میرے اندر پیدا ہونے لگتی اسی دوران اچانک میری نظر سڑک پر لگے ایک گوڑ پر پڑی جس پر لکھا تھا آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف میرے پاس موجود ہے میں نے وہیں گاڑی روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرے کے کونے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہے جو شکل سے کافی اڈھیر عمر لگ رہی تھی اس کے گلے میں مختلف قسم کی رنگین مالا تھی اس کے آگے پیچھے کافی لوگ جمع تھے مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کو کہا میں نے تفصیل سے اس عورت کو اپنے اور سکندر کے بارے میں بتایا اور نصرین کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی کہا میں سکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں اس نے میری بات تو غور سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا اور مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد سکندر تمہارا ہوگا مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت سے بات کر کے یقین ہو گیا تھا کہ سکندر اب صرف میرا ہونے والا ہے اس رات مجھے سکون سے نیند آئی تھی دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گئی آج وہ کمرے میں اکیلی تھی اور کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی اس نے مجھے سکندر کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا لانے کو کہا اور بتایا یہ عمل کافی مشکل ہے اگر تم یہ عمل کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے چھ مہینے بعد چاند کی چودہویں تاریخ کو چار دن یہ عمل مسلسل کرنا ہوگا اور عمل کے لئے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا اس عمل کو کرنے کی قیمت ایک لاکھ روپے ہوگی لیکن اس عمل کے بعد سکندر کی زندگی صرف تمہاری ہوگی اگر تمہیں منظور ہو تو اگلی بار پیسے لیتی آنا میرے لیے ایک لاکھ روپے کی تو کوئی اہمیت نہ تھی لیکن فکر مجھے اس بات کی تھی کہ چار دن کے لیے اپنی امی ابو سے کیا کہوں گی اور دوسرا مسئلہ میرے لیے سکندر کی ایک تصویر اور نصرین کی تصویر اور اس کا جوڑا تھا اس کو حاصل کرنا میرے لیے کافے مشکل تھا اس لیے اس وقت عورت کی بات سن کر خاموشی سے لوٹ آئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی لیکن سکندر کو بھولانا میرے لیے ناممکن تھا اپنی ہار کا سوچ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا میرے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی اس کی یاد مجھ سے چپک کر رہ گئی تھی میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری دیوانگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا خیر وقت کو گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزرتا گیا پھر ایک سال بعد ایک خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ نصرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اب تو میں نصرین کو سکندر کی زندگی سے نکال کر دور پھینکنا چاہتی تھی میں اس کی بیٹی کی پیدائش کی مبارک بات دینے کے بہانے سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی سکندر فوراں اپنی شادی کا آل بم نکال کر لے آیا میں نے تصویریں دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی میں نے سکندر سے کہا میں نصرین کے لیے اپنے درزی سے ایک سوٹ سلوار کر دینا چاہتی ہوں مجھے ناب کے لیے نصرین کا ایک سوٹ دے دو پہلے تو سکندر منع کرتا رہا پھر میرے اسرار کرنے پر نصرین کا ایک جوڑا دے دیا ان چیزوں کو لے کر میں فوراں اس کامل عورت کے پاس پہنچی وہ مجھے دیکھ کر سمجھ گئی میں کس لیے آئی ہوں مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں تو سمجھی تھی تم نے اپنا ارادت تبدیل کر دیا ہے کیونکہ اس بات کو کیے ہوئے ایک سال گزر گیا تھا میں نے عورت سے کہا تم جتنا جلدی ہو سکے میرا یہ کام کر دو میں نصرین کو اور بداش نہیں کر سکتی میری بات سن کر اس نے اگلے دن صبح آٹھ بجے کا وقت دیا تھا وہ ساری رات میں نے کروٹیں لیتے ہوئے گزاری دوسرے دن میں ابو سے دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے چار دن کے لیے اس عورت کے پاس پہنچ گئی پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم دو آدمیوں کے ہمراہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے آبادی سے کافی دور سنسان علاقے میں عورت نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا وہاں قریب ہی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی عورت نے پہلے سے ہی جھونپڑی میں سارا انتظام کر رکھا تھا پھر وہ دونوں آدمی کہیں چلے گئے اور ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئے جھونپڑی میں پہلے سے ہی مختصر سا سامان موجود تھا جیسے چادر اور لالٹین وغیرہ چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو رات بارہ بجے کے قریب عورت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا صبح چار بجے تک پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہی اس کے بعد اس نے ایک نوکیلہ خنجر نکالا اور اس تصویر کو درمیان سے کار دیا اور پھر ہم جھونپڑی میں ہی سو گئے اگلے دن سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو وہی دو آدمی جو ہمارے ساتھ آئے تھے ہمارے لئے ناشتر دے کر چلے گئے اس کے بعد سارا دن کوئی پڑھائی نہیں ہوئی سارا دن بور گزرا پھر رات کو بارہ بجے عورت نے دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیا اور نصرین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی صبح چار بجے عمل ختم کر کے ہم سو گئے اب عمل کی تیسری رات تھی اس نے اسی خنجر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور خنجر کی نوک میری انگلی میں کھوپ دی میرے حلق سے تقلیف کے باعث ایک زبردست چیخ نکلی میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی جب پیالہ بھر گیا تو میری انگلی پر ایک کپڑا بان دیا تب اس نے نصرین کی کمیز میرے خون میں بھگو دی صبح چار بجے عمل ختم ہو گیا اس عورت نے خوش خبریں سنائی کہ ہمارا عمل تین دن میں ہی کامیاب ہو گیا ہے ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا اور نصرین کی کمیز کو کسی قبر میں دفنانا ہوگا اب سکندر صرف اور صرف تمہارا ہے قبرستان میں نصرین کی کمیز دفنائی اور ہم واپس آگئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو ساری دنیا آج اپنے قبضے میں محسوس ہوتی دکھائی دے رہی تھی میں پور سکون ہو کر سو گئی اور صبح اٹھی تیار ہوئی اور سکندر کے آفیس گئی تو پتا چلا آج سکندر کام پر نہیں آیا پھر میں نے گھاڑی سکندر کے گھر کی طرف موڑ دی وہاں پہنچی تو کافی لوگ جمع تھے میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ سکندر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے کل رات ان کو زبردست دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئی میں اسی شام کامل عورت کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوش خبری سنائی کامل عورت نے کہا اب تھوڑے ہی دنوں میں سکندر خود تمہارے پاس چل کر آئے گا اس عورت کی بات بلکل سچ ثابت ہوئی سکندر واقعی میرا دیوانہ ہو گیا تھا اب سکندر بھی مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میری منتیں کرنے لگا میں تو کب سے اسی انتظار میں تھی اور ہماری شادی ہو گئی شادی کے چار سال گزر گئے لیکن اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا لوگ مجھے بے اولادی کا تانہ دیتے میں نے اولاد کے لیے بہت دعائیں اور منتیں مانگی تب جا کر اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا ڈاکٹروں کے مطابق میں بلکل نارمل ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بس میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے آج میرا بیٹا پورے پچیس سال کا ہو گیا ہے اور میں گورمنٹ ہسپتال کے ایک کونے میں پڑی ہوں اتنے سالوں بعد بھی میرے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی اب تو لیٹے لیٹے میری کمر گلنے اور سرنے لگی ہے یہ بیماری میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالی نے دنیا میں مجھے دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے جو ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتے ہیں میرے شوہر اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی کیونکہ وہ بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھن کھاتے ہیں البتہ کبھی کبھار نسرین کی بیٹی مجھے آ کر دیکھ جاتی ہے بہت اچھی لڑکی ہے اور ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون گردش کر رہا ہے مجھے اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خود غرص خون دوڑ رہا ہے میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ لوگ مجھ سے عبرت لیں اور محبت کو زبردستی یا جبرن حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو پار نہ کریں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تو رو رو کر بہت معافی مانگتی ہوں لیکن جس کے معاف کرنے سے میری بکشش ہو سکتی تھی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی